اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں اگدم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگدم ٹھیک ہوں گے تو جی جھاڑو علی چڑائل بہت جیدہ بہت جیدہ اچھا گیم کھیل رہی ہے رابیہ کانی بھی بہت اچھا گیم کھیل رہی ہے اور ڈیڈی بھی بہت اچھا گیم کھیل رہا ہے کیا گیم کھیل رہے ہیں وہ آگے بتاتی ہوں جھاڑو علی چڑائل نے کوسر کے باپ کو بلائی ہے اور یہ کیا بول رہا ہے بیوڑا کہ یہ لوگ پاس کی درگہ پہ آئے ہوئے تھے اور ہم سے رابطہ کیا اور بولے کہ ہمیں گھما کے لے کر آؤ اچھا اتنا ان لوگوں کو مطلب وہ لوگ گاؤں کے ہو کے ان لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے ان لوگ تمہارے آسرے پہ رہنے والے لوگ ہیں کہ تم گھما ہوگے تو ان لوگ گھومیں گے ورنہ ان لوگ گھوم پھیر نہیں سکتے اچھا لگتا ہے ابھی ابھی دوبائی یا سعودی سے آئے ہیں وہاں کے رہواسی ہے باقی سوچو کہ اس کا باپ جو کوسر کا باپ ہے وہ کبھی اپنی بیٹی کے گھر نہیں جاتا اس سے ملنے نہیں جاتا لیکن ان لوگوں سے ملنے کے لیے آ گیا ان کے گھر آ گیا جبکہ نجو نے یہ مدہ اٹھا کے رکھی ہے ایک دو دن سے کہ میں نے نہیں کوسر کے باپ کو جا کے بڑھتا آئی میں نے کوئی ڈیل نہیں کی میں نے کوئی بات نہیں کی اور اچانک سے کوسر کا باپ درگہ پہ جانے کے لیے نکل پڑا اور ڈیریک ان کے گھر پہ آ گیا تو سمجھ رہے ہو آپ لوگ گیم کیا ہو رہی ہے اچھا دلہ اور اس کی یہ جو دلی ہے یہ جو جھاڑ دلی چھوڑا ہے لے یہ اس کو بٹھا کے اس سے انٹرویو لے رہے ہیں کہ کبھی ہم نے آپ کو کوئی کلیپیں بیجی ہے کبھی ہم نے آپ کو کوئی انفرمیشن بیجی ہے پٹارہ کے خلاف ہم کیوں بیجیں گے وہ تو ہماری بہن ہے اپنی بہن کے خلاف کون کرتا ہے تو بیوڑے یہ سب باتیں تو تو رہ نہیں دے کیونکہ ہم لوگوں نے تم لوگ کو بہت اچھے سے آجمائے کہ سلمہ بھی تم لوگ کی بہن تھی لیکن پیسے کے لیے مطلب کے لیے چینل کے لیے ڈالر کے لیے تم لوگوں نے اپنی بہن کے خلاف کتنی باتیں کی کتنا اس کا مو بن کروائے کتنا اس کو گیرائے اور تو بول رہے کوسر بھی میری بہن ہے گھدے بیوڑے تم سب بھی بہن کا بھائی نہیں بن پایا کوسر کا بھائی کہاں سے بنے گا ہاں جب تیری بہن بیٹھ کے اس سنڈی بیٹھ کے اس کو اتنا جلیل کرتی ہے اس کو گالیاں کھلواتی ہے اس کا حضبین چھین لی اس کی جندگی خراب کر دی اس کے بچے کو باپ ہوتے سوتے انات کی طرح وہ جندگی جی رہے کبھی تمہیں آکے کوسر کے لیے بولا ہے ہاں ہمیشہ اپنی بہن کو سمپتی دیتا ہے اور یہ جھاڑو علی چھڑا ہے دکھاوے کے لیے اس کو سمپتی دیتی ہے آج تم لوگ اس کو بٹھا کے بیان تو ایسے لے رہے ہو جیسے پتہ نہیں کونسا فریصہ یہ کونسی سچائی کی مورت ہے یہ یہ گھٹیا آدمی یہ بھی جو نسیڑی ہے بیوڑا ہوسی آدمی ہے جو اپنی بیٹی کے لیے کبھی آواز نہیں اٹھاتا ہے یہ بیٹھ کے بات کریں گا اور تم لوگوں کو کلیر کریں گا شرم نہیں ہاری ہے تم لوگ کو اب بتاؤ کہ پٹھارا کے لیے اگر کوئی بات ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے پٹھارا کی چیزیں لیگ کیے وائسیں لیگ کیے پچھریں لیگ کیے باتیں لیگ کیے اجاز اور پٹھارا کا رسطہ لیگ کیے تو ان لوگ بیٹھ جاتے ہیں گواہیاں بٹھا کے اپنے آپ کو ساتھ سترہ کرنے کے لیے لیکن سلمہ کے لیے تو ان لوگ گھڑھ لے تھے آکے موہ پر بیٹھ کے اس کے بچوں پر تک کہ اس کی بیوی نے بات کیے بیوڑے کی تب اس کی گہرت مری ہوئی تھی ہے نا تب نہیں آکے بولا کہ وہ بھی میری بہن ہے اس کے بچوں کے لیے تک کہ تو بات کر رہی ہے اس کے ساتھ میں اتنا غلط ہوا تو اس کے لیے ان لوگوں نے آواز نہیں اٹھائے ملٹا اس کو ان لوگوں نے ٹرول کیے اس کو گندہ کیے بیٹھ کے اس کو دبائے تب نے مل کے تو بات کریں گا کہ ایک احسر تیری بہن کی طرح ہے گھٹیا آدمی ہر عورت کے پر گندی نجر رکھتا ہے تو تو اپنی سگی بیٹیوں کو نہیں چھوڑتا ہے اور باتیں کر رہے ہیں تم لوگ کے کب وہ ایسے لیک ہوئی کہاں وہ ایسے لیک ہوئی ہوئے بیوڑے اور جھاڑوالی چڑھا ہے ساری کی ساری وہ ایسے نا آج بھی پڑی ہے اگر تیکھو بہت شوق ہے نا گالیاں کانے کا تو بتانا تو پھر میں لگا دوں گا چا کوسر کے باپ کو اپنا رشتے دار بتا رہا تھا اپنا مامو بتا رہا تھا اور اس کو یہی نہیں پتا کہ کوسر کی بہن ہے وہ یا وہ اس کا سسور ہے یا وہ اس کی کون کیا لگتا ہے کون کس کا کیا نہیں لگتا ہے کچھ بھی اس کو نہیں پتا لیکن رشتہ دیکھو ایسے جھوڑ رہا ہے جیسے پتا نہیں شبگہ مامو ہو اس کا مطلب اپنا کام نکالنے کے لیے کسی کو کتنا چاٹنا ہے اور کتنے رشتے بنانے ہے نا کوئی ان گھٹیا کاندان سے سکھے اور آوازیں دے رہا ہے کوسر کو کہ کوسر بیٹا تم دیکھ رہی ہوگی تو دیکھو تمہارے امی آئی ہے تمہارے ابو آئے مطلب کہ کوسر دیکھتی ہے کوسر سب کچھ دیکھتی ہے کوسر یہ بھی دیکھتی ہے کہ پٹارا اس کو کس طرح سے جلیل کر رہی ہے پھر بھی وہ صبر کر کے بیٹھی ہے اور پٹارا یہ کوسر کا سبر ہی ہے جو تجھے لے کے ڈوب رہا ہے جو تجھے جلیل و خواہر ہو رہی ہے نوکر تلق کے تیرے تیرے کو جلیل کر رہی ہے گھٹیا عورت اور یہ اپنی بیٹی کو بھی کلیر کروا رہا تھا کہ میری بیٹی وہاں پہ تھی تو وہ انفرمیشن جھاڑوالی چڑیل کو دیتی تھی جھاڑوالی چڑیل کوسر کے باپ کو ادھر ادھر انفرمیشن دیتی تھی تو وہ بول رہا ہے نوکر تلق کے ایسا کچھ نہیں تھا نوکر تلق کے ایسا ہی تھا تیری بیٹی دوربین لگا لگا کے پٹارا کے پچھے پچھے گھومتی تھی اور پھر ساری باتیں تجھ سے کرتی تھی اور تُو ادھر ادھر کرتی تھی اور یہ بات سچ ہے وہ بولتے ہیں چور کی داڑی میں سنکا اور ابھی بھی تیری بیٹی اننو وہاں پہ بیٹھ کے وہی کام کر رہی ہے جب پٹارا ٹانگے اٹھا کے سوتے پڑی رہتی ہے نا تو وہ تجھے کال کر کے ساری انفرمیشن دیتی ہے بتاؤ آپ لوگ خود کے ہمیں کیسے پتا کہ پٹارا کون سے ٹیم پہ اٹھتی ہے کون گھر میں آتا ہے کس سے کیار ایجاج کب آتا ہے کب جاتا ہے کیسے پتا یہی جب کرتے تو پتا ہے نا اور اس کی بیٹی اننو ہے نا وہ اب وہ فاطمہ والا کام کر رہی ہے اس کی بیٹی فاطمہ جو کام کرتی تھی نا اب وہ اننو کر رہی ہے اور ابھی بھی اس کے گھر میں کیا نہیں ہو رہا ہے کون کیوں آیا کیوں گیا ساری باتیں جو آتی ہے نا ویٹی پہ یہی لوگ کرتے ہیں پہلے لوگ لوگوں کے پرسنل میں جا جا کے انسٹاگرام پہ کرتے تھے اب لوگوں نے نئی ٹریق سیکھی ہے لوگ ہے نا ایک آئیڈیاں بناتے ہیں اور لائف کے نیچے آ کے کمینڈ کر کے جاتے ہیں پینل کے پیچھے آ کے کمینڈ کر کے جاتے ہیں اس طرح سے لوگ ہے نا انفورمیشن لیگ کرتے ہیں اور سب سے بڑا کوئی کرنے والا ہے نا تو یہ جھاڑو والی چھوڑا ہے جو یہ سارا کچھ کرتی ہے اور دیکھو کتنی اثراب جادی بن رہی ہے کیوں اس کو یہ بات اتنی چوبی کیوں کی پرتی ہے نا چور کی داڑی میں تین کا اور اتنا دلہ ایک آسر کا باپ بول رہا ہے کہ ہمارے بیٹے دیکھو کتنے اچھے کبھی ستارا کے خلاف بات کرتے نہیں کرتے تیری بیٹی کے خلاف لیکن پٹارا تو بات کرتی ہے نا بے اوڑے بے شرم پیتے کے بھوکے ہوسی آدمی تھوڑی سی شرم ہی کر لے پٹارا کی چاٹ رہے تم لوگ بیٹھ کے تم لوگوں کو شرم نام کی چیز نہیں ہے اور پھر بدلے میں جھاڑو علی چڑھائل کیا کہہ رہی ہے کہ ہاں بہت اچھے بلوک بناتے بہت اچھی باتیں کرتے کبھی پٹارا کے خلاف باتیں نہیں کرتے دیکھو میرے بھائی لوگ باتیں کرتے تھے میں نے ان سے رسطہ توڑ دی تو یہ بولتے ہوئے نا تجھے شرم آنی چاٹی ہے جھاڑو علی چڑھائل دنیا کے سامنے تو بتاتی ہے کہ میں نے ان سے رسطہ توڑ دی تو نے اپنے بھائیوں کے خلاف بھی سچ میں بہت بولی ہے اور تیرے کو شرم آنی چاہیے لیکن پیچھے سے نا تمہارے سب کے رسطے نا ٹھیک ہے کوئی تنہے رسطہ نہیں توڑی ہے کچھ نہیں توڑی ہے ٹھیک ہے بات کی سب باتیں ایک طرف لیکن ہاں تو ہے نا بھائیٹی کے لیے رسطہ توڑی ہے پیچھے سے تو اپنے بھائیوں سے ایک دم ٹھیک ہے سلمان سے بھی اپنے باپ سے بھی سب سے تیرے رسطے اچھے آم بھیجتی ہے لے لے کے یہ سارا کچھ کرتی ہے اور پھر بولتی ہے میں نے تو رسطے توڑ دی لکھ دی لانا تے جھوٹی کہیں کی کہانی کو ہدایت کی دعا کر رہے ہیں پہلے تم لوگوں کے لیے تو ہدایت کی دعا کر لو اتنی تم لوگ جھوٹے ہیں مکار لوگوں اور بول رہی ہے کہ پٹارا ہے اس کی گروہ ہے گروہ بلکل پٹارا تیری گروہ ہے تب ہی تو کھیتوں میں جاتی ہے موہ کا علا کرنے تو پٹارا کی گروہ ہے پٹارا تیری گروہ ہے وہ تیرے یاروں کو چھپ چھپ کے تیرے سے ملاتی تھی تو اس کے یاروں کو چھپ چھپ کے ملاتی تھی تو پہلے یہ بتا کہ جو تیرے تھا آرے بچے الگ 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 سکل کے تو کون تے بچے کا باپ کون ہے جرہ یہ بھی تو آ کے بتا بائٹی پہ یہ سچائی تو آسطالب کیا ہم نے نہیں لے کر آئے اس میں بھی سچائی ہے بھئی کہ اس کے بچے نا فاروق کے نہیں ہیں ایک آندہ ہوگا فاروق کا باقی سب بچوں کے باپ کوئی اور ہی ہے پٹارا کی طرح یہ بھی دوسری زیڑ عورت ہے پیر بھی خوب سارے رکھیے بچوں بھی پیدے کر کے رکھیے یاروں کے آپ لوگوں کو بتاؤں میں کہ اس نے ویڈیو میں آگے بتائی کہ میمان جا رہے ہے اور میمان ایک گھنٹہ بھی نہیں بیٹھے اور وہ چلے گئے شروع میں بیوڑے نے کیا بولا کہ پاس میں ایک درگہ ہے اور وہاں کی جارت کرنے کے لیے ان لوگوں نے ہم سے رابطہ کیے کہ ہمارے ساتھ میں جارت کرنے چلنا آمید گھمانا اور پھر یہ لوگ ایک گھنٹے نہ ہی ان کو گمائے نہ ہی کچھ کیے تو سمجھ رہے آپ لوگ کہ اس کا اس طرح تے اس کے باپ کو بلانا بٹھا کے انٹرویو لینا اور پھر بعد میں اتنا بڑا جھوڑ بولنا کہ لوگ درگہ پہ آئے ہوئے تھے زہارت کرنے آئے ہوئے تھے اور پھر پٹارہ کا اس کی ویڈیو آنے کے بعد میں ایک گھنٹے کے بعد میں اس کا کمیونیٹی لگانا آپ لوگ دیکھو میں ٹائم بھی لگا دیتی ہوں اور پٹارہ نے کیا کمیونیٹی لگائی ہے وہ بھی لگا دیتی ہوں آپ لوگ خود دیکھ لو کہ وہ کمیونیٹی لگائی کس کے لیے تھی پہلے وہ دیکھو آپ لوگ تو یہ دیکھو اس کا ویڈیو آیا ہوا تھا جب میں لگائی لیکن یہ کمیونیٹی پٹارہ نے نجو جھاڑو علی چڑیل کے لیے لگائی ہے اس کے باپ کو بلا کے رابیہ کانی کو نہیں پٹارہ کو بلیک میل کیا ہے پٹارہ کو بلیک میل کر کے بتا رہیے کہ اس کا مو بن کر اور ہم لوگ جیسا نچارے ناچ ہمیں اسلام بات بلا ورنہ ہم لوگ پوٹر کے باپ کو بٹھا کے اسے سچائی اگلوائیں گے سمجھ آپ لوگوں کو پٹارہ کی کمیونیٹی کس کے لیے تھی اس کی کمیونیٹی نوکروں کے لیے نہیں تھی ان لوگوں کے لیے تھی اب تھوڑے دن دو دن پہلے کی بات ہے آپ لوگوں رہا تھا کہ ایک عورت تھی اس کے دو حضبین تھے اس کو پلیت چوکی جب لے جایا گیا پپڑی گئی پلیت چوکی لے جایا گیا اس سے پوچھا گیا کہ تم کس کے ساتھ رہو گی دونوں میں سے ایک کو چنو تو اس نے بولی نہیں مجھے دونوں کے ساتھ رہنا ہے یاد ہوگا آپ لوگوں کو اور تیم پٹارا کا بھی اس کو گونچو کو بھی رکھنا تھا وہ ایجاج کو بھی بلا بلا کے اس کے ساتھ رہتی تھی تو وہ کہانی بھی پٹارا کی تھی اور یہ والی کہانی کا جو اس نے ٹائٹل تھمنے لگایا ن یہ بھی اس نے پٹارا کے لیے لگایا چائے جھاڑو والی چڑیل ہو چائے نجو ہو چائے ڈیڈی ہو سب میل کے پٹارا کو کر رہے بلا میل اب آپ لوگ سوچو کہ پٹارا کو کیوں بلا میل کر رہے اور اچانک سے اس کا غصہ رمضان کے اوپر کس وجہ سے نکلا کیوں کی پٹارا کا اور رمضان کا سچ میں کچھ ایسا ہوا ہے جو کہ جیجا والے کانڈ میں ہوا تھا نا وہی والا کانڈ رمضان کا بھی ہوا جو کہ انیتہ نے جا کے گاہوں میں دھنڈورہ پٹی ہے جو کہ ان لوگوں کو پتا چلی اور ان لوگوں نے اس کو بلیک میل کرنا شروع کی اور یہ جو رمضان کے لئے اتنی کڑوی کڑوی باتیں بولی ہے نا وہ اس کے لئے بولی ہے تاکہ یہ رمضان کو بھگا سکے مجھے تو اتنا بھی پتا چلا ہے کہ رمضان کا اور انیو کا افیر شروع گیا پتا چلا ہے سچائی کتنی ہے مجھے نہیں پتا اور وہی وجہ تھے پٹارا کو غصہ آیا کہ یہ میرا تھا انیو کہ چھین رہی ہے اس کو آپ لوگوں کو پتا یہ نا کہ پٹارا اپنے یاروں کو یا مطلب کہ سوچو جو ایجاج ہے یا ازگر ہے ان کی بیویوں کو تک ان کے ساتھ میں وہ برداش نہیں کرتی تھی سوچو تو رمضان کے ساتھ میں انیو کو کیسے برداش کر سکتی تھی اس کے لئے اس نے ہر جگہ فیمرا لگائی کہ کہ انیو اور رمضان اگر مجھے بات کرتے ہوئے نجر آئے تو میں یہ کر دوں گی ابھی آکے لیکن اصل کہانی کیا ہے انیو کا رمضان کا افیر تقریبا 8-9 مہینہ ہوتے آیا ہے رمضان اور حلیمہ اس کے گھر میں ہے اور وہ انیتہ بھی اس کے گھر میں آپ لوگ خوش سوچو آج کام کو لے کے کمپلینٹ نہیں کیے جو اس نے بولی ہے کہ گھر میں میس پڑا رہتا ہے پسار پڑا رہتا ہے لیکن کہیں پہ کوئی پسار نہیں ہوتا ہے سارا گھر ساتھ سترا لوگ رکھتے کھانا بناتے کپڑا برتن چاڑو کوتا کام کرنا اس کے بچوں کو سمال گھر کی ٹیک کرنا سب کچھ لوگ کر رہتے جب یہ ملیشیا تھائیلینڈ سے واپس آئی تو اس نے بولی کہ گھر میں اگر کوئی رہتا ہے تو بہت جیادہ مطلب اچھا رہتا ہے دیکھو کتنا گھر میرا صاف سترا نیٹ کلین رکھے ہوئے تو کام بہم کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ انہوں کے چکر میں پڑھ گیا ہے پٹارا کا ٹھوکو تھا نا وہ لیکن وہ انہوں کے چکر میں پڑھ کے پٹارا کے اوپر کم دھیان دے رہے اور پٹارا بلکل بھی نہیں برداشت کر سکتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی دھیان نہ دے کم نظر آرہ تھا اس کے ویڈیو میں نظر آرہ تھی اور عجیب عجیب سی باتیں کرنا اپنے آپ یہ بتانا کہ میں ٹینچن میں ہوں اور کچھ چل رہا ہے امی کی یاد آرہی ہے پھر اچانک سے وہ دن آکے یہ بتانا کہ میری آنکھ پڑھ رہی کچھ برا ہونے والا تو وہ سارا کچھ ڈرامے سے پہلے ہی انو اور رمضان پکڑے گئے ہے لاؤ لپاٹا کرتے ہوئے جب سے ہی پٹارا کا دماغ ہوا ہے خراب جس وجہ سے اس نے جان نماز دکھانا شروع کر دی اور بول دی میری آنکھ پڑھ کری یہ کچھ برا ہونے والا اور اتنے اب آکے یہ بمپ وڑی جو کہ مطلب کہ بولتے نا کہیں پہ نگاہ ہیں کہیں پہ نشانہ والا سین ہوا ہے یہ سارا کچھ مجھے جو پتا چلا ہے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں تو یہ سارا کچھ ہوا اس کے بعد میں اس نے رمضان کے اوپر اٹیک کی ہے اور اس کی بھابی کو بھی اس نے مطلب کہ ایسے ہی ہنٹ دیئے کہ اپنی بیٹی کو لے کے جاؤ اور اس کی بھابی ہے تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سے اس کو اُلٹا بلیک میل کر رہی سمجھ رہے آپ میں ان لوگوں کے اندر کتنا سارا گند چل رہا ہے مردوں کہ یہ میرے گھر میں اس طرح میں بھروسہ کر چھوڑ دیتی ہوں جیسے وہ ساجد کے لیے بولتی ہے گھوچو کے لیے اس طرح سے اس نے رمضان کے لیے بولی کہ میں بھروسہ کرتی ہوں چھوڑ دیتی ہوں لیکن مجھے آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کرنا چیئے کام سے گھوچو کی کرتی ہے جیسے رمضان کی کر رہی تھی اور انو کے بچھڑنے کے گم میں شراب پی رہے بہت زیادہ ویسے بھی پیتا ہے لیکن وہ جو درامے کر رہے نا وہ جان بوچ کے لائیو آیا تھا پیٹارا کو بلیک میل کرنے کے لیے جان بوچ کے اس نے پیٹارا کے آنے کے ٹیم پہ لائیو آیا تھا تا کہ لوگوں کو بیل کی آواز آئے سوچو کہ لوگ سب کر کیا رہے کتنا گند مچ آرہے ہیں گھٹیا گھٹیا گیم کھیل رہے سوچو آپ لوگ اور پھر یہ لوگ اپنے آپ کو عجد دار سمجھ سے بولتے ہم عجد دار لوگ گھٹیا عجد دار لوگ گھٹیا تم لوگ ہے کیا گند لے کر آرہے ہو پیٹارا کا ہنڈرڈ پرسینڈ رمضان کے ساتھ میں بھی غلط ریلیشن تھا اور یہ بات آپ لوگ کو پتہ یہ کہ میں دیکھو میری بات سچ ہو گئی کہ سچ میں لوگ کا لول اپاٹا ہو ہی گیا اور اب دیکھتے کیا ہوتا ہے اگر میں آپ لوگ کو دوں تو جب رمضان لائیو میں بیٹھا ہوا تھا تو اس کی بیوی کے بارے میں بات کر رہا تھا اس کو بول رہتے اپنی بیوی کو لے کر آ یا اپنی بیوی کے پاس جا اس کو تیری ضرورت ہے تو بلتا ہے میں کیوں جاؤ کیا کروں گا وہاں پہ جا مجھے نہیں جانا اس طرح کے لیے کہ انیتا کا نام مطلوب میں کیا کروں گا اس کو نہیں جانا انیتا کے پر اب اس کو کرنا ہے دوسری شادی جو کہ وہ انیو سے کرنا چاہتا ہے اور یہی چیز میں نے آکے بولی تھی ویڈیو میں کہ یہ انیو کو اس کے گلے میں ڈالیں گی لیکن خیر یہ تو نہیں ڈالی انیو خود جا کے اس کے گلے پڑ گئی اچھا مجھے نہیں لگتا ہے انیو کو اس سے شادی کرنے دیں گی کیونکہ اس کا دیل ہے رمضان کے ساتھ میں یہ رمضان کے اوپر مرتی ہے تو یہ کبھی بھی انیو کی شادی نہیں ہونے دیں گی یہ پوری پوری کوشش کریں گی اور اپنی بھابی کو اور بھائی کو بلیک میل کریں گی شادی رمضان سے نہ کرائے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان لوگوں کی شادی ہوئیں ہاں بھاگ جائے ایسا کچھ ہو جائے تو الگ بات ہے لیکن شادی اجزت سے ان لوگوں کی نہیں ہونے دیں گی اور نہ اپنے بھائی کو کرنے دیں گی تو دیکھتے ہیں ان لوگوں کی love story کا کیا ہی انجام نکلتا ہے لیکن دیکھو اللہ نہ کرے کبھی یہ تیبہ کے اوپر ہاتھ ڈالتا یا یہ کچھ ایسا کرتا تو کیا مو دکھاتی پٹارا کیا آپ لوگوں کو میں بات بتاتی ہوں دن میں نے آپ لوگوں کو بولی تھی نا ایک ویڈیو میں کہ میرے پاس میں ایک خبر آئی تھی جو کہ آپ لوگوں کے شاہر نہیں کی تو آپ لوگ مجھے کمنٹ میں بتاؤ تو میں شیئر کروں گی تو وہ خبر کے لیے بہت سارے کمنٹ آئے بھی تھے کہ آپ شیئر کرو تو جب بیچ میں ابھی یاد ہے آپ لوگوں کو پٹارا چار پانت دن وائٹ تھی پرانے ویڈیو ڈال رہی تھی اور پھر جب آئی تو اس نے مرے پاس میں خیر پروف تو نہیں آیا لیکن یہ خبر میرے پاس میں آئی تھی کہ پٹارا نے اس طرح کا کام کی اس واجہ سے وہ وائٹ سے گائک تھی اب اس کے اندر سچائی تو مجھے نظر آ رہی ہے اب یہ بات میں نے کیوں نہیں لے کر آئی تھی کیونکہ مجھے 50 یا 60 یا 40 60 پرسینڈ کا تھا 60 پرسینڈ وہ بات سچ ہو سکتی اور 40 پرسینڈ نہیں ہو سکتی یہ وجہ سے میں وہ بات نہیں لے کر آئی تھی لیکن اب جو کہانی نکل آر یہ نا تو مجھے لگتا یہ بات سچ ہوگی پٹارا اتنا زیادہ اسے اٹیچ ہے اتنی زیادہ محبت کرتی ہے کہ اس کے ساتھ میں اس نے یہ گلیچ کام بھی کری ہے اس کے ساتھ مل کے تو اب اگر وہ لڑکا کسی اور کی طرف جا رہا ہے تو پٹارا کا جلنا تو بنتا ہے پٹارا کی جلن ہے نا اس بات کو پٹارا نے وہ کام کی تھی جو وہ تین چار یا پانت دن جو بھی گائیت تھی نا وہ ٹیم پہ پٹارا نے ضائع کروائی تھی اللہ تو بہا ان لوگ ایسے ایسے کام کرتے ہے کہ بول کے بتانے کے لیے بھی شرم آتی ہے تو آپ لوگوں کو یہی خبر دینی تھی جو کہ میں وہ دن بتا رہی تھی پھر ان لوگوں کے لیے یہ سب باتیں بہت معمولی تھی بات ہے پتہ نہیں یہ اور کتنے گھر برباد کریں گی اور کتنے لوگوں کو لوٹیں گی اور کتنے آدمیوں کو چوس چوس کے کھائیں گی اور ان کے اطلاقے کروائیں گی اللہ جانے یہ عورت سدھریں گی مجھے تو نہیں لگتا یہ سدھریں گی اب رمضان کے بعد اگلا شکار کون ہوگا وہ بھی دیکھیں گے اچھا یہ بہت سوال ہارے تھے رمضان کہاں گیا کہ نہیں گیا ابھی بھی پٹارا کے گھر میں ہے پٹارا نے کیا کی چینل ڈیلیٹ کر دی اور اگر اس کو بھیج نہ ہوتا وہ اس کے بینہ رہی سکتی ہے اس کے لئے اس کا چینل ڈیلیٹ کی اگر وہ اس کو بھگانا چاہتی تو پھر وہ چینل نہیں ڈیلیٹ کر تی جیسے اثر کو لوگ رکھنا چاہتے پچر میں تو چینل نہیں اور پھر تو بولتی ہے کہ اگر کو سر اتنی فیمس تھی تو ان کے بھائیوں کے چینل کیوں نہیں چل گئے کیونکہ تنہیں چلانے نہیں دی جیسے تنہیں رمضان کو نہیں چلانے دی جیسے تنہیں اس کو چینل ڈیلیٹ کروائی اور کیوں کروائی وہ تو آپ لوگ سمجھ ہی پورا تھا تو گھر سے نکال دی اس کو رکھ کے بھی بیٹ کرنا ہے لگ دی لانا تیرے پر چلیں اس ویڈیو کو کرتے یہی پہ ویڈیو کسی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پتن آئیں گی تو لائک شیئر سبسکرائب بھی کر دی نا نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ